اگر تمہیں بھی طابت ہے تمہارے بھی خون کے گرمی ہے تمہارے بھی طابت ہے پامر ہے تو تم بھی پیٹا کریں اب یہ حالی میں دو تین دن پہلے ایک ویڈیو آئے دیا ہمارے پاس اس میں ایک خدیث ملعون خزم کے لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمان اپنے جن سنکھیاں کو بڑھا رہا ہے مسلمانوں کی جن سنکھیاں بڑھ رہی ہیں اب میں بتا دینا چاہتا ہوں ایسے ملعون کو ایسے نالاک خبیث کو جن سنکھیاں بڑھا بڑھ رہے ہیں مسلمانوں کو کتنی چیزوں سے سیاست سکھاؤ گے تم تم مسلمانوں کو کس کس پوائنٹ سے تپاؤ گے تمہارے پاس سیاست کھیلنے کے لیے تمہارے پاس اگر تمہیں غلامی کے علاوہ کچھ نہیں آتا تمہیں غلامی کے علاوہ تمہیں غلامی کے چشمہ سے دیکھتا ہے مسلمان کیونکہ تم غلامی کے چشمے پہن رکھے ہو تم غلامی کے چشمے اور دھرمی کے چشمے اپنے آگ کے اندر پہن رکھے ہو اگر تم دھرمے کے چشمیں ہٹا کر دیکھو اور غلامی کے چشمیں اتار کر دیکھو تم ملعون خزم کے لوگ ہو جو مسلمانوں کی جن سنکھیاں پر بات کر رہے ہو مسلمانوں کے اندر اتنی طاقت ہے مسلمان کے خود میں اتنی طاقت ہے مسلمانوں کی رگ میں اتنی طاقت ہے جو اپنے رگ سے جن سنکھیاں پڑھا رہا ہے دو بچے چار بچے پانچ پانچ بچے پیدا کر رہے ہیں اگر تمہیں بھی طاقت ہے تمہارے بھی خون میں گرمی ہے تمہارے بھی رگ میں طاقت ہے پاور ہے تو تم بھی پیدا کرو تم کیوں پیدا نہیں کرتے دو بچے تین بچے چار بچے پانچ بچے کس نے تمہیں روک رکھا تمہیں اس چیز نے روک رکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس دو سے زائد بچے ہوں گے تو تم کھلا ہوگے کہاں سے تمہیں اس چیز نے روک رکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس پانچ بچے ہو جائیں گے تمہیں زمین جگہ کہاں سے دوگے تمہیں چیز نیروک رکھا ہے اگر تمہارے پاس پانچ بچے ہوں گے تو تمہیں تربیت کیسے کروگے تمہیں چیز نیروک رکھا ہے لیکن مسلمانوں کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پیدا کرنے والی ذات مسلمان نہیں پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے وہ پروردگار ہے جو پیدا کرتا ہے جو کھلاتا ہے کھلانے کی ذمہ داری اور پالنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی خود اپنے ذمہ لیے ہیں اور دیکھو اللہ تبارک و تعالی اتنا خفر الرعیم ہے وہ تمہیں بھی کھلا رہا ہے مجھے بھی کھلا رہا ہے تمہیں بھی مالدار بنا رہا ہے ہمیں بھی مالدار بنا رہا تمہیں روک رہا ہے میں نے روک رہا ہے یہ ہمیں روک رہا ہے میں نے روک رہا ہے اللہ تو خفر الرعیم ہے ہمارے پروردگار تو خفر الرعیم ہے تم پہ بھی رحم کر رہا ہے ہم پہ بھی رحم کر رہا ہے لیکن ایک بات دھیان لکھو ہم قرآن مقدس ہماری سب سے معتبر کتاب قرآن مقدس ہے قرآن مقدس کو شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں دو چیزیں ہیں تم دھیان دینا رحمان اور رحم دونوں کا مطلب سیم ہے رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا اور رحم کا مطلب بھی رحم کرنے والا لیکن اب فرق کیا ہے دونوں چیزوں کو یہاں پر ایک ساتھ لانے کا مطلب کیا ہے دونوں کو ایک ساتھ لانے کی وجہ کیا ہے رحمان کا رحم کا تعلق جو ہے یہ رحم کا تعلق دنیا سے ہے یہ تم پہ بھی رحم کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہم پہ بھی رحم کر رہے ہیں اور یہ پوری دنیا پوری کائنات پر رحم کر رہے ہیں یعنی ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رزق دے رہے ہیں سب کو روزی دے رہے ہیں سب کو کھلا پلا رہے ہیں سب کو عش و عشرت کی زندگی جلا رہے ہیں جلا رہے ہیں یاد رکھو اور رحمان کا جو تعلق ہے وہ آخرت سے ہے مرنے کے بعد جب بیٹا تم مر ہوگے تمہارے چوتر پہ جب ڈنٹے پڑھیں گے تب پتہ چلیں گے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے بھاکتوں کو اپنے ماننے والوں پر ہی رحم کریں گے تم پہ وہاں کوئی رحم نہیں کرے گا تم پہ رحم کرنے کی تم رحم کی بھیق مانگو گے وہاں پر پھر بھی تم پر رحم نہیں کیا جائے گا تمہیں اوندے مو جنہ میں گھسید کر دال لیا جائے گا اور تم آپ جن سنکھیاں پر بات کرتے ہو اگر تمہارے پاور ہے تمہارے اندر اگر حیثیت ہے طاقت ہے خون میں گرمی ہے رگ میں طاقت ہے تو پیدا کرو پانچ پانچ چھے چھے پیدا کرو یاد رکھو مسلمانوں کے بھاونوں سے نہیں اپنے آپ کو تم خراب کر رہے ہو دو پیسے چار پیسے دو ہزار چار ہزار روپے میں بھکنے والے تمہارے زمیر فروش ہو تم جو تمہارے گوڑ ہیں تمہارے خدا ہیں تم تو دو ہزار چار ہزار روپے میں اپنے خدا کو بھی بیچ دوگے اور تم بات کر دو جن سنکھیاں کی تمہیں جن سنکھیاں سے تکلیف ہونے لگی ہے اسی کروڑ کی تعداد میں ہو تم پچیس کروڑ کی تعداد میں مسلمان اس کے باوجود بھی ڈر رہے ہو حکومت تمہاری اس کے باوجود بھی مسلمانوں سے آپ کو تکلیف اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تم سیاست چمکانا چاہتے ہو اگر اس واقعی میں تم صحیح دھرم کو پڑھنے والے ہوتے دھرم کو جاننے والے ہوتے تو ایک دوسرے کے دھرم کے اوپر اونگلیاں نہیں اٹھاتے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا کیا تم نے اس جملے کو نہیں پڑھا اور اگر تم صحیح دھرم کے ماننے والے ہو اگر تم ایک باپ کی نسل سے ہو میں چیلنج کرتا ہوں تم کو اگر تم ایک باپ کی نسل سے ہو تو تم اپنے دھرم کو ہی فولو کرو تمہارا دھرم بھی کہیں پر یہ بات نہیں سکھا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے بھاونہوں کو ٹھیس پہنچاؤ